اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈیٹی یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسیسیبیلیٹی انہیریٹنس یا ایکسیس سپیسیفائر انہیریٹنس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے ایکسیس سپیسیفائر ہو سکتے ہیں کس کس طرح سے ہم انہیریٹنس کر سکتے ہیں اور پھر وہ جو ویریبلز ہیں یا ڈیٹا ممبرز ہیں وہ ہم کہاں کہاں ایکسیس کر سکیں گے تو یہاں پر میرے پاس سب سے پہلے ایک بیس کلاس ہے اس کے اندر ایک پبلک ڈیٹا ممبر ہے ایکس ایک پروٹیکٹیڈ ڈیٹا ممبر ہے وائے اور ایک پرائیوٹ ڈیٹا ممبر ہے زیڈ اب جو یہ میرے پاس پبلک ڈرائیوٹ کلاس ہے یہ میرے پاس اس بیس کلاس سے پبلکلی انہیریٹا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک بیس اس کے بعد جو ایکس ہے وہ اس کے اندر بھی پبلک ہوگا Y جو ہے وہ اس کے اندر protected ہوگا لیکن Z جو ہے وہ یہاں پر accessible نہیں ہوگا یہ جو public inheritance ہوتی ہے اس کے اندر جو public data member ہوتا ہے وہ public بن جاتا ہے drive class کا جو protected ہوتا ہے base class کا وہ protected بن جاتا ہے drive class کا اور جو private ہوتا ہے وہ accessible نہیں ہوتا drive class کے اندر اسی طرح جو ہمارے پاس protected drive class ہوتی ہے یعنی protected inheritance use کی گئی ہوتی ہے اس کے اندر جو public data member ہے وہ بھی protected بن جاتا ہے جو private data member ہے وہ accessible نہیں ہوتا اور جو protected ہوتا ہے وہ تو protected ہی رہتا ہے تو private data member نہ public inheritance میں accessible ہوتا ہے اور نہ protected inheritance میں اسی طرح ہمارے پاس private inheritance ہوتی ہے جس کے اندر جو y اور x ہیں یعنی public اور protected data members وہ یہاں پر private بن جاتے ہیں یعنی اس class کے اندر access ہو سکتے ہیں لیکن اس class کے باہر access نہیں ہو سکتے اور z جو یہاں private تھا وہ یہاں پر access ہی نہیں ہو سکتا drive class کے اندر تو یہ کچھ ہمارے پاس باتیں تھی logical کہ کون کون سا data member access ہو سکتا اور کون کون سا نہیں اب میں یہاں پر آپ کو ایک چارٹ بنا گا ہے accessibility in public inheritance تو یہاں پر میرے پاس جو private variables ہیں وہ اپنی class سے access ہو سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک class کے data members چاہے public ہوں protected ہوں یا private ہوں وہ access ہو سکتے ہیں تو یہ پہلی پہلی line تو ہمیشہ yes رہے گی دوسری line میں ہے accessible from drive class تو drive class میں public inheritance میں میں نے آپ کو بتایا کہ public public بن جائے گا protected بھی protected بن جائے گا تو یہ دونوں accessible ہوں گے لیکن z جو ہے وہ private تھا تو وہ یہاں پر accessible نہیں ہوگا تو اس لیے یہاں پر نو آیا private variables access نہیں ہو سکتے لیکن باقی دونوں access ہو سکتے اور second drive class یعنی اگر یہ جو public drive class ہے اس class سے اگر کوئی اور class access drive ہو جاتی تو وہ پھر public اور protected data members اس class کے تو access کر سکتی تھی لیکن private وہ بھی نہیں کر سکتی تھی اسی طرح ہم آتا ہے protected inheritance میں یعنی جس میں یہاں پر protected کا keyword use ہوا ہو جس طرح یہاں پہ use ہوا ہے protected کا access specify use ہوا ہو inheritance کے کرتے وقت تو اس case پہ بھی جو اپنی class ہے تو تینوں access ہو سکتے ہیں لیکن جو drive class ہے اس سے private access نہیں ہو سکتا باقی دونوں access ہو سکتا ہے جس طرح میں نے آپ کو یہاں بتایا لیکن یہ دونوں یہاں protected بن چکے ہیں یہ protected inheritance کا کیا مطلب protected data member کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی class میں بھی access ہو سکتا ہے private کی طرح اور اس سے جو drive class ہوتی ہے اس میں بھی access ہو سکتا ہے لیکن class سے باہر access نہیں ہو سکتا تو private اور protected میں یہ فرق ہے کہ protected جو ہے وہ اپنے جو child class ہے یعنی اس میں accessible ہوتا ہے لیکن private جو ہے وہ child class میں accessible نہیں ہوتا باقی اس کی functionality جو ہے وہ private data member والی ہوتی ہے اب جب second drive class میں ہم آئیں گے تو اس میں بھی ہم private کو access نہیں کر سکتے لیکن protected اور public کو access کر سکتے اس کے بعد اگر private inheritance ہمارے پاس آتی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو اپنی class ہے اس سے تو تینوں data member access ہو سکتے ہیں drive class کے اندر private تو access ہو ہی نہیں سکتا لیکن باقی دونوں جو ہیں وہ access ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ private data member بن جاتے ہیں یہاں پہ جس طرح لکھا ہوا ہے لیکن اس سے اگر second drive class کوئی ہوگی تو اس میں تینوں accessible نہیں ہوں گے کیونکہ یہ دونوں تو private بن چکے ہیں اور جو تیسرا ہے وہ یہاں پر exist ہی نہیں کرتا وہ یہاں پہ accessible ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ بھی access نہیں ہو سکتا تو یہ کچھ ہمارے پاس access specifier اور accessibility کے ہمارے پاس topic تھا inheritance کے اندر اب میں آپ کو اس کو پروگرام میں implement کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ایک base class ہے اور اس کے اندر ایک public data member ہے x ایک protected ہے y اور ایک private ہے z اس کے پاس اس کے اندر ایک public function ہے display base جو کہ x, y اور z کو access کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ accessible ہیں تینوں کیونکہ یہ class کے اندر میں access کر رہا ہوں تو private data member بھی access ہو سکتا ہے اس کے بعد میں نے ایک class کو drive کیا ہے publicly base class سے تو اس کے اندر جب میں x اور y اور z کو access کرنا چاہ رہا ہوں تو x بھی access ہو رہا ہے کیونکہ وہ یہاں پر public تھا y بھی access ہو رہا ہے کیونکہ وہ یہاں پر protected تھا اور z جو ہے وہ یہاں پر private تھا تو وہ یہاں access نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہاں پر member base z declared at line nine is inaccessible تو یہ جو base class کا data member z ہے وہ کہہ رہا ہے جو آپ نے یہاں پر access کرنے کوشش کی ہے یہ inaccessible ہے اسی طرح ایک level نیچے میں چلے جاتا ہوں تو ایک اور drive class ہے جو کہ اس class سے drive ہے اس میں بھی x اور y accessible ہیں لیکن z access نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ وہ یہاں پر accessible نہیں ہے اور یہاں پر کیوں accessible نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں پر private ہے اب میں نے یہاں پر تو public inheritance سی میں اب آپ کو protected inheritance کر کے دکھا دیتا ہوں تو protected inheritance میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس z inaccessible ہے اور یہاں پر بھی z inaccessible ہے تو وہ same case ہے یہاں پر کہ protected inheritance میں میرے پاس جو public ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر protected بن چکے ہیں تو اب میں اگر اس class سے access کرنا چاہوں گا مین فنکشن میں x کو یا y کو تو وہ accessible نہیں ہوں گی کیونکہ وہ یہاں پر protected بن چکے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی protected بن چکے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو main function میں access نہیں کر سکتے تو یہ آپ کو بات یاد رکھنے کی ہے کہ protected data member کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ class کے اندر access ہو سکتا ہے drive class کے اندر access ہو سکتا ہے لیکن main کے اندر access نہیں ہو سکتا جو private ہوتا ہے وہ class کے اندر access ہو سکتا ہے drive کے اندر بھی access نہیں ہوتا اور main کے اندر بھی access نہیں ہوتا اور جو public data member ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی access ہو سکتا ہے تو یہ تینوں میں آپ نے فرق رکھنا ہے تو یہ protected تھی میرے پاس اگر میں اس کو private inheritance کر دیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس کوئی بھی data member access نہیں ہو سکے گا last class کے اندر میں آپ کو وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اچھا تو یہاں پر x اور y public اور protected تھے وہ یہاں پر private بن چکے ہیں اس class کے اندر تو ان کو میں اس class کے اندر تو access کر سکتا ہوں تو x اور y پر یہاں کوئی error نہیں آیا لیکن جب اس سے ایک اور class میں نے inherit کی تو اس میں چونکہ یہ private تھے تو وہ یہاں پر accessible نہیں ہوئے x پہ بھی error آیا y پہ بھی error آیا اور z پہ بھی تو یہ تھی ہمارے پاس access specifiers in inheritance امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی جب ہم اس کو programs میں implement کریں گے use کریں گے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ clear ہو جائیں گی کیونکہ errors یہاں پہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز accessible ہے اور کون سی چیز inaccessible ہے تو اگر آپ کو ایسی چیز access کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ inaccessible ہے تو یا تو آپ کو اس کا access specifier change کرنا پڑے گا یا اس کے relevant کوئی solution ڈھونڈنا پڑے گا کسی function کو بنا کے getter function کو بنا کے یا اس طرح کا کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے پروگرام کے حساب سے اس کو change کرنا ہے تو ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ